محقمہ صحت کو حکومتی ناکس پلین نے بری طرح تباہ کر دیا ایم پی اے حارون آبار ڈاکٹر مزر اقبال چودری نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا خطاب کے دوران کیا کہا آپ کو سناتے ہیں ایم پی اے حارون آبار ڈاکٹر صاحب نے ابھی اس ریپورٹ کا حوالہ دیا جو کہ سٹینڈنگ کمیٹی آن سپیشلائز ہیلتھ کیر اور میڈیکل ایڈیوکیشن پر ہوئی اس بل کے حوالے سے اس میں یہ جو فکرہ لکھا گیا ہے کہ در آفرڈhar ڈیو دیلیبریشن یونینمسلی ریکومنڈڈی یہ بلکل غالط فکرہ ہے کیونکہ میرے ساری جو کلاسز پر نور جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں جو کہ سرکولیٹ نہیں کیے گئے اور میجورٹی میں تو آپ لکھ سکتے ہیں اس فکرے کو لیکن یونینمسلی نہیں لکھ سکتے ہیں تو I object strongly کیونکہ Minister Law وہاں پر نہیں تھے Minister صاحب ہم موجود ہیں باقی members موجود ہیں تو I want to object strongly on this کہ why this has been written wrongly here number one number two sir the bill which says that this bill is for to improve medical education and enhance effectiveness efficiency and responsiveness of healthcare services it is necessary to improve medical education and enhance effectiveness efficiency and responsiveness of healthcare services in the medical teaching institutions and to make provisions for the purpose and certainly there too اس کا مطلب یہ ہے sir کہ سارا کچھ ٹھیک ہے صرف جو ordinance یا جو قانون اس وقت موجود ہے اس میں ہی ساری کمزوری ہے جس کی وجہ سے سارا medical profession جو ہے یا teaching institutions اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہے تو یہ نہ سمجھ جانے والی بات ہے basically جو reason ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ the lack of resources ہے lack of funds ہے lack of infrastructure ہے اور جو ہے آپ health budget کا GDP کا according to WHO ویچو اور unicef آپ کو six point something خرچنا چاہیے اور آپ کیا خرچ رہے ہیں آپ کی population blast ہے آپ کے 40% stunted growth ہے بچوں کی mortality rate morbidity rate آپ infant mortality لے لیں مردر لے لیں کوئی بھی شعبہ health کا اٹھا کے دیکھ لیں سارے ہی جو ہیں وہ سب سے زیادہ rates پاکستان کے ہیں جو کہ code کیے جاتے ہیں دنیا میں تو بجائے resources بڑھانے کے آپ law making پہ اور جب سے یہ law making شروع ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں خواہ وہ ہمارا دور تھا پھر آپ کا آیا اور اب یہ تیسری دفعہ پرانے سارے system کو humble dose کر کے نئی نئی توجیہات لاکے اس کو فردر خراب کر رہے ہیں جنابے والا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں یہاں پر سارے وان کے سامنے کیونکہ میں medical profession سے وابستہ ہوں from the medical officer I worked as listrar then senior listrar then assistant professor then I resigned I know Ichi Pichy of this profession I tell you frankly this and this ordinance is the last nail in the coffin of the medical profession اور وہ medical profession جو teaching institutions کے ساتھ وابستہ ہے جو elite of the medical profession ہے آپ سر اس کی کیوں اتنی بچینی ہے کیوں لوگ سڑکوں پر ہیں کیوں grand alliance بن گئے ہیں آپ نے اس پر غور کیا کیا سارے کام نہیں کرنا چاہتے کیا یہ سارے نالیک ہیں یہ سب سے elite class معاشرے کی اور یہ ان کو آپ نے بچین کر دی کیوں کیونکہ آپ ان کو civil service act سے نکال کے آپ نے انہیں daily wages پہ ڈال دی ہے آپ نے انہیں سیٹھوں کے آگے ڈال دی ہے ہائیلی انٹریکشن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسٹیجوشن میں قید ہو جائے وہ ایک اوزے میں بند ہو جائے اور وہاں پر جو ہے وہ board of directors کے ممبروں کی صبح سے شام تک وہ ٹی سی کریں اور یہ board of govarners کے members جو ہینڈ پکڑھو گے آپ کے گورنمنٹ کے آپ نے میری سسٹم سارا تباہ کر دیا جو کہ کبھی تھا میڈیکل پروفیشن میں جب ایک دن کی سینورٹی سے پرنسپل کو آپ چینج نہیں کر سکتے تھے اب گیا ہوا کہ آپ نے جتنی پچھلی پریویس بھی میں اپنی حکومت کو بھی اس میں مورد الزام پر بھی وہ پوائنٹ کریں گے میڈیکل ڈریکٹر فینانس ڈریکٹر ہاسپٹل ڈریکٹر اور نرسنگ ڈریکٹر تو وہ کہاں گئی ساری سینورٹی جس کے لیے سارے یہ لیڈ کلاس کام کرتی تھی اور بہت اچھا کام کرتی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن کے ساتھ وابستہ ہسپتال میں کام نہیں ہوتا کیا وہاں پہ ڈاکٹر کام نہیں کر رہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ کام آپ پی ایسی میں چلے جائیں آپ جناہ میں چلے جائیں آپ سرفسز میں چلے جائیں آپ نشتر میں چلے جائیں میرا خیال ہے ایک ایک بیٹ پہ چار چلے مریض پڑے ہوئے ڈاکٹر دن رات کام کر رہے سارے کام کر رہے آپ کو یہی طبقہ نظر آتا ہے جس کے اوپر آپ روز لاٹھی لے کے پہنچ جاتے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہیں مریض زیادہ ہیں آپ کی چادر چھوٹی ہے آپ ان آرڈیننسز اور لاس کے ساتھ ان کو ڈنڈا مارتے وہ چادر پوری نہیں آتی آپ پیروں کی طرف سے مارتے ہیں جب پیروں پر چادر پوری آتی تو آپ سر کی طرف سے مارتے ہیں سر اندر کر لیتے آپ ان کو گٹھڑی نہیں بنا سکتی مرسٹر صاحبہ جو کہ ساری عمر پی ایم کے ساتھ رہی انہی بیلز کے اخلاف سڑکوں پہ بیٹھی ہوتی تھی آج جس ٹو سیو ہر منسٹری شی اس رنگ اگر وہ میں تو کہتا ہوں کہ پرانا شیر مجھے یاد آگیا کہ دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگئی گھر کے جراز میرا دل دکھتا کہ آج ہم میڈیکل پروفیشن میں لاس لیل اس میں ڈالنے جا رہے ہیں میں آپ بتاؤں گا کہ اس میں اتنا برین ڈرین ہوگا کہ کئی کے سر سے زفتال کے بچے کسی بھی پریمیر انسیچیوٹ پبلک سیکٹر کے بچے اگر اس سیکٹ کے طاعت آپ کے بورڈ آف گورنرز کے نیچے نوکری کر جائیں تو مجھے آپ پوچھ لیں سارے آپ لیبریریوں میں بیٹھے کوئی امریکہ جانے کی تیاری کر رہے کوئی اسٹریلیا کوئی کہیں پہ کیونکہ کبھی آپ کے ہینڈ پک جو ہیں آپ کے جو بورڈ آف ریپورٹ کروائیں جس کی کاپی میرے پاس محفوظ ہیں میں بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں اس کے کیا ریپورٹ میں زیادہ جانتا ہوں جو آپ کے بیٹ سے اوپر ہیلتھ کیر کمیشن نے لاغو کی ہیں اور ان میں سارے انڈی بحث کی گئی ہے ان دونوں ریپورٹ میں اور اس میں انہوں نے بتایا ہے بقیدہ کہ ہر انڈیکیٹر میں جیٹی ریشن ہوئی ہے اور سب میں اور پھر آپ اس میں دیکھیں بورٹ آف گورنرز کا حال دیکھیں کہ سپریم کورڈ نے کرپشن اور فیورٹ اسم کے اوپر کئی آپ کے بورٹ آف گورنرز وہاں پر تحلیل کی ہیں فارق کی ہیں وہاں پر آپ اس کے دیسیجن ز ہیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں یہ ایکٹ کوئی نیا نہیں ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ میڈم دل سے نہیں چاہتی ہیں آپ کے بشوار لوگ جو اس پروفیشن کو جانتے ہیں لیکن مجبوری ہے کیونکہ اوپر سے آیا ہے کیونکہ اوپر سے جو ہے پرائی میسٹر صاحب جب تشریف لاتے ہیں یہاں پر اور وہ کہتے ہیں وہ نوشیر برکی صاحب کا بل کیوں نہیں ہوا تو میں آپ بتاؤں کہ پنجاب جو ہمیشہ لیڈ کرتا ہے ہم ایک فیل سسٹم کو فالو کرنے جا رہے ہیں جو کے پی آپ دیکھیں جب سے اس کو آپ نے اٹرونمس کیا اس میں پرائیویٹ فیکٹس کو لے آئے آپ دل سے بتائیں آپ سارے ایمپی ایز وہاں پہ بیٹھے ہیں کبھی آپ کی ریکمینڈیشن پہ کسی غریب آدمی کا وہاں پہ اپریشن ہوا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہ پرائیویٹ دیکھیں میں دونوں طرف پلیز نو کراسٹا جی صرف میں دونوں طرف میں اس میں آئیم ٹاکنگ آئیم میڈیکل پروفیشن اینڈ اس گروت انتہ پنجاب میں نہیں چاہتا کہ یہ میڈیکل پروفیشن جو ہے جو کہ ایک مسال ہوتا تھا اور آپ مورد الزام ٹھرار رہے ہیں خام کا ڈاکٹرز کو اور ان کو بجائے اس کے کوئی اپریشیٹ کریں آپ یہاں پر ایک سیشن ہوتا ہے آپ ایک اضافی تنخواہ بلازمین اسیمبلی کو دے دیتے ہیں آپ کے یہاں پر بم بلاسٹ ہوئے آپ کے یہاں پر اتنا کرائیسز آیا اور اس میں دن رات وہاں پر محنت کی کبھی نہیں تھا تو انہوں نے برامتے میں اس کی ڈیلیوری کرنی تھی اور وہ ایسے مریض آتے ہیں جو بلکل انپرپیرڈ انکارڈ فور آتے ہیں جو سے پہلے ہسٹالوں میں آئے نہیں ہوتے تو خدارہ ڈاکٹرز کو اس طرح ریڈی کیون نہ کریں اور ان کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں ان کو بجائے اس کے میڈم سینہ سپر کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی پرائم نیسٹر صاحب کو بھی کہتی اور کے پی کے والوں کو بھی کہتی یہ بل نہ لائیں اور آج اگر وہ ایسے وفا کرتی میڈیکل پروفیشن کے ساتھ تو آپ ہمیشہ کے لیے مر ہو جاتی میں آپ کو بتاؤ اور یہ جس طرح آپ نے اس سارے پروفیشن کو اور میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں اس بلوں کے مکمل ہونے دیں جتنا آپ بلے کریں اتنا نقصان ہی ہے اور پھر دیکھیں یہ جو بلز ہیں سارے اور پھر ان کا جنیورسٹی ایکٹ کے ساتھ جو آپ کا کلیش ہے مجھے آپ سمجھائیں آلڈی پانچ انسٹیوشن آپ کے یونیورسٹی ایکٹ کے تحت اس میں آپ کے ساتھ سینڈی کے سینٹ وائس چانسلر اور سارے سر اس میں آلڈی ہیں اچھا اب آپ نے یہ جو ہے جو آپ کا یہ جو ہے اس کے ان ایڈیشن اس میں ڈال دیا اب کیا ہوا اس میں آپ کا دین آئے گا جو کہ چیف ایگزیکٹیب آف دا ہسپٹل ہے اور پھر آپ کا ایک میڈیکل ڈیریکٹر بھی ہے اس میں وہ بھی اس نے کلینیکل سائٹ ساری دیکھ ریکھنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ عہد وفا آج کر ڈراما چل رہا ہے تو عہد وفا ہم نے میڈیکل پروفیشن کے ساتھ کرنی ہے نہ کہ پارٹی کے ساتھ کرنی ہے ہم نے میڈیکل جو ہے اس پروفیشن کو اپلیفٹ کرنی ہے تو میری درخواست ہے کہ اس سارے سینریو میں جو کہ آپ ایک انسٹیوشن میں آپ اس کی پولیٹکس کو قید کر دیں گی اتنی ہائلی انٹریکشن لوگوں کو آپ ایک انسٹیوشن کہی کہ جیسے فاجہ صاحب نے دو پوائنٹ جو کہ منسٹر لا نے جو کہا ہے یہ جو ریکوزیشن جو گئی تھی میں آپ کو بتاؤ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے اتنی پوائنٹ کی اور یہ کیا وہ کیا یہ ساری ریکوزیشن آپ دیکھیں کس ڈیٹ کو گئی تھی پور بسنس کمیشن میں اور پھر یہ ہمارے طور میں پہلے کی گئی تھی آپ بھرتیاں ہوئی ہیں لیکن گئی پہلے کی ہوئی تھی پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ سر یہ دیکھیں کہ یہ جتنے آپ کی سر بسٹرکشر جو آپ کا ایک لیڈر چلتی ہے ساری سینئر 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 پروفیسر سوسیل پروفیسر جب درمیان میں گئی پایا ایک دفعہ شروع میں جب یہ آیا کہ انسٹیوشنل ہوگا تو آپ نے سیلیکشن کمیٹیز نے جب ان کا چناؤ شروع کیا تو جب پرانے پروفیسر اور سوسی ریٹائر ہوئے تو پیچھے بلکل خلاہ ہو گیا پیچھے ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ٹیچنگ کیٹر میں بندہ ہی کوئی نہیں تھا پھر مجبورا پریویس گورنمنٹ کو پرویسر کمیشن کی طرف جانا پڑا یہ پچھلے پر کمیٹیز بنائیں جو آپ کو ریکوائیڈ ہے آپ پرویسر کمیشن میں بھیجیں وہاں سے سیلیکٹ کرنوائیں اور یہ اختیار کیوں بورڈ کو دیا گیا ہے اس کو ختم کریں یہ سیلیکشن کمیٹیز کو یہ جو ہے آپ کی منیجمنٹ کمیٹی اور ان کو جو ریکروٹمنٹ ہائرنگ فائرنگ کا اختیار ان سے ختم کریں آپ پرویسر کمیشن میں بھیجیں اور وہ پرویسر جو ہم نے اپنے اس میں شامل کی تھی انہوں نے وہ کل کی ہم نے یہ جو اپنی منیجمنٹ جمع کروائی تھی سر اس کے اندر بقیدہ یہ پرویسر ہم نے ڈالی تھی کہ آپ پرویسر کمیشن کو لیں سیول سیول سیویسر ایکش کے تحت سب کو لے کے آئے ان کو آپ ٹھیک اٹانومس کریں بہت اچھا ہے بجٹ آپ بنائیں ان تو مانٹر کریں اور پھر ہیل دیپارٹمنٹ کیا کر رہے جب آپ نے پولیسی بورڈ بنا دی ہے سات میمبرز کا پولیسی بورڈ بنایا اس میں میرا خیال ایک میڈیکل پروفیشنل کا آئے گا باقی سارے لوگ پولیسی بورڈ 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 جو کہ اس کابل نہیں ہوں گے سر آپ نے ان کو پیرلل بورڈ کے طور پر لاکے کھڑا کر دی ہے آپ جو ہے بورڈ اف گورنر سارے اتنے انٹلیکشل جو سارے کٹھک ہی ہیں ان کو بعد میں پھر ایک ایک وہاں پر یہ جب برین ڈرین ہوا تو اب خیبر ٹیچنگ اسپیال میں دل کے آپریشن نہیں ہوتے اب حیاتہ باد میں بڑے آپریشن نہیں ہوتے کیونکہ لوگوں میں اتنا موٹیلٹی ریج وہاں پر بڑھ گیا جب وہاں پر کہ وہ لیڈی ریڈنگ اسپیال میں دل کے اسپیال باننے اب نہیں ہو رہے آپ ابھی بھی ریڈنگ موسیقی